فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھاٹین راجندنگر حیدرباد اسلام علیکم ناظرین آئین ازالتے ہیں آج کی ایک اہم خبر پر آج کی ہماری اہم خبر ہے بی جے پی کی ترجمہ نوپور شرما کو لے کر جو کہ غستاخ رسول ہے اس نے بڑی ہی بتتمیجی سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی خیتی جس کو اب سزا ملنا شروع ہو چکی ہے یہ تو شریف شروعات ہے اب آکے آکے دیکھئے ہوتا ہے کیا وہیں پر جب بی جے پی پارٹی نے اس کو پارٹی سے سسپینڈ کیا ہے بات اس کے اے 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 ایم آئیم پارٹی کے سپریمو اور ہیدر آباد کے امپی بیری سرہ ستو دن اویسی نے بھی اپنی نارضگی کا اضار کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ میرے کہنے کے بعد ہمارے حرکت میں آنے کے بعد بی جے پی نے کوئی ایکشن نہیں لیا تھا جب گلپ کنٹیس اس بات کو لے کر اپنی نارضگی جتائی اس کے بعد بی جے پی پارٹی نے جو ہے حرکت میں آتے ہوئے نوپور شرما کو سسپینڈ کیا ہے اس طرح سے کہنا ہے اسٹو دن اویسی کا یعنی سیدھا سیدھا نارضگی جتائی اسٹو دن اویسی نے کہ ان کی بات کو نہیں سن کر گلپ کنٹیس کی بات کو سن کر نوپور شرما کو سسپینڈ کیا گیا اب اسدو دن عویسی کی بات بی جے پی پارٹی اور ہماری دیش کی حکومت کیوں نہیں سننی ہے یہ بھی سنچنے والی بات ہے اب ظاہر سی بات ہے جو ہے اسدو دن عویسی دیش کا دورہ کر رہے ہیں اور بی جے پی پارٹی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اتر پردیش میں جا کر انہوں نے بی جے پی کو نقصان پہنچایا تھا بیہار میں جا کر بی جے پی پارٹی کو نقصان پہنچایا تھا اب گجرا جا کر بی جے پی پارٹی کو نقصان پہنچانے والے ہیں شاید یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایسا تودین اویسی کی بات پر کوئی عمل نہیں کر رہی ہے بی جے پی پارٹی تو آئیے ناظرین بی جے پی کی ترجمہ نپو شرمہ کو لے کر ایک تفصیلی ریپورٹ ہم نے آپ کے لئے تیار کی ہے جس کی تفصیلات ہم آپ کو بتاتے چلیں بی جے پی کی سابق ترجمہ نپو شرمہ اور نبین جنڈال کے پیغمبر اسلام کے خلاف اور یہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب انڈیا کے وائس پریسیڈنٹ ونکیا نائڈو نے ہائی لیول ڈیلیگیٹس کے ساتھ خطر کا چار روزہ دورہ شروع کیا ہے پیغمبر اسلام کے خلاف کیے گئے ریمارک سے ناراض خطر کی وزارت خرجہ نے ہندوستان صفیر دیپک مطل کو طلب کیا اور انہیں جنڈال کے ریمارکس پر مایوسی کا اضار کرتے ہوئے ایک سرکاری نوٹ سوپا وزارت نے کہا کہ ہم ہندوستان میں حکمران جماعت کے ایک ہودے دار کی طرف سے پیغمبر اسلام کے خلاف کیے گئے متنازیہ ریمارکس کی مضمت کرتے ہیں وزارت نے مزید کہا کہ خطر نے بی جے پی کے جاری کردہ بیان کا استقبال کیا جس میں اس نے ہودے دار کو پارٹی سے ہٹانے کا اعلان کیا تھا اور دوسری جانب ادھر کوویڈ کے وزارت خرجہ نے ہندوستانی صفیر کو طلب کیا اور اسسسٹنس سگریٹری آف اسٹیٹ فور ایشین ایفرٹس کی طرف سے ایک سرکاری اتجاجی نوٹ حوالے کیا جس میں کوویڈ نے پیغمبر اسلام کے خلاف بی جے پی لیڈرز کے ریمارکس کی مضمت کی اور ان کو مسترحت کر دیا اس کے چند گھنٹے بعد ایران نے بھی ہندوستانی صفیر کو طلب کر کے پیغمبر اسلام کے خلاف کیے گئے ریمارکس کی مضمت کی اور پھر اومان نے سخت الفاظ میں مضمت کی ہے جبکہ سعودی عرب اور بیرین نے ان ریمارکس کی سخت الفاظ میں مضمت کی ہے واضح رہے بی جے پی نے پارٹی تجمع نوپور شرما کو سسپین کر دیا ہے جبکہ اس کے دلی میڈیا کے ہیٹ نوین کمار جندل کو ان کے استیال انگیز ریمارکس کے لیے پارٹی سے نکال دیا ہے بی جے پی جنرل سگریٹی عرون سنگھ نے کہا کہ بی جے پی ایسے لوگوں یا ایسے نظریہ کو فوراک نہیں دیتی واضح رہے ان گلف کنٹیس میں بی جے پی لیڈرز کے ریمارکس کے خلاف ٹویٹر پر انڈین پروڈرز کے بائیکارٹ کا ہائش ٹرین کر رہا ہے جس کے بعد وہاں کی حکومت نے اس معاملے کا سختی سے نوٹیس لیا تو آئی ناظرین اب جو ہے آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے دوسری جانب پارٹی کی جانب سے کی گئی کاروائی کے بعد نوپور شرما نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ میں اپنا بیان واپس لیتی ہوں آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے میرا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں تھا میں نے غصے میں آ کر یہ سب باتیں کر دی اگر میرے بیان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو میں اپنا بیان واپس لیتی ہوں نوپور شرما کو بی جے پی سے سسپن کرنے کے بعد سیاست گرما گئی ہے اے آئی ایم آئیم کے صدر اور حیدہ باد سے ایم پی بیریسر اصدو دن اویسی فوری ایکشن لیتے ہوئے نوپور شرما کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر گل پرنٹیس کوئی کاروائی نہیں کرتی تو پھر موڈی حکومت نوپور شرما کے خلاف کاروائی نہیں کرتی انہوں نے سوال کیا کہ بی جے پی حکومت نے اتنے دن تک نوپور شرما کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی اویسی نے کہا کہ گل پرنٹیس میں یہ معاملہ بہت بڑا ہو چکا تھا اس لیے مجبوری میں ملک کے وزیر آزم نرندر موڈی نے بی جے پی کی تجربان کے خلاف کاروائی کی اویسی نے کہا کہ صرف عرب ممالک کے کہنے پر کاروائی کیوں یہ کاروائی دس دن پہلے ہونی چاہیے تھی انہوں نے کہا کہ آپ باہر کے ممالک کے لیڈرز کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی حالات کو سمجھتے ہو آپ ہماری حالات نہیں سمجھتے اویسی نے موڈی حکومت کے علاوہ اپوئیشن پر بھی حملہ کیا اویسی نے اپوئیشن پارٹیوں پر خاموش رہنے کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ اس معاملے میں نام نیہا سیکلر پارٹیوں کے موں میں دھائی جم گیا تھا صرف ہم بول رہے تھے نام نیہا سیکلر پارٹیاں کل رات اچانک حرکت میں آ گئی کیوں آ گئی یہ بھی ایک سوال اٹھتا ہے اب زائر سے بات ہے جو بی جے پی کے غریبی لوگ ہیں اب شاید دوسرے پارٹیوں کے لوگ یہ جان چکے ہیں یہ سمجھ چکے ہیں کہ بی جے پی کا اصلی ایجنٹ کون ہے جس کی وجہ سے شاید یہ لوگ خاموشی اختیار کر لیے تھے کیونکہ چاہے کچھ بھی کر لو اس دیش میں وہی ہونے والا تھا جو وہ چاہتے ہیں لیکن اب باہر کے ممالک اپنی نارض کی جتانے لگے جس کے بعد اس طرح کی حرکت ہوئی ہے نوپور شرما کو پارٹی سے سسپینٹ کیا گیا ہے اب اویسی کے کہنے پر نوپور شرما کو ارسٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا آنے والا وقت بتائے گا تو یہ تھی ہماری آج کی خصوصی خبر اور چلتے چلتے ہم آپ کو تھوڑے شورد دکھاتے ہیں کہ گلف کنٹیز میں کس طرح سے انڈین پروڈکٹس کو بین کیا گیا وہ چیزوں کو کس طرح سے جو ہے ان لوگ نے سیز کر دیا اس کے چند نظارے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سونے کے زیورات کی خواہش مند خواتین کے لیے صرف ایک ہی نام ہیرہ مانڈ دلکش ڈیزائن اور بہترین ملبوسات کا شاندار کلیکشن گویتی رانی ہار نیکلیس بینگلز منگل ستر جڑاوی زیورات اس کے علاوہ آپ ہیرہ ڈیجٹل گولڈ میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں ایک بار ضرور تشریف لائیں بہترین مستقبل کے لیے آج ہی ہی ہیرہ ڈیجٹل گولڈ میں انویسٹ کریں اور بڑھتی ہوئی سونے کی خیمت سے فائدہ اٹھائیں ون سٹاپ فیملی شاپنگ مار جہاں پر نئے فیشن اور ڈیزائن کے لیڈیز جنٹس اور کٹس ویر بھی موجود بلکل نیا سٹاک خصوصی ڈسکونٹ کے ساتھ اور تو اور ہر طرح کے ہوم اپلائنسز کی خریداری کے لیے شلے آئیں ہیرہ مارڈ کوکٹ پلی ہیدرباد